بیریہ ٹاؤن کراچی کے اندر سمارٹ ویلیج آ چکا ہے اس سے پہلے بہت سا آپ نے اس کا نام سنا ہوگا آج میں آپ کو ان ڈیٹیل بتاؤں گا سمارٹ ویلیج ہے کیا بیریہ ٹاؤن کراچی میں یہ کس طرح کی اپرچنیٹی ہے اور کس طرح کی لوگ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں کوئی بتاتا چاہوں کہ یہ ایک سو پچیس کے ریارڈز کے ویلاز ہیں جو کہ بیریہ ٹاؤن کراچی میں دس سال کے بعد تین سال کے آسان اقساط پر کالیفورنیس ٹیڈن بیلڈرز والے لے کے آ چکے ہیں اور اس کا نام سمارٹ ویلیج کیوں رکھا گیا بسیکلی ہوتا ایسا ہے کہ بیریہ ٹاؤن کراچی کے اندر یا کسی بھی جگہ کے اوپر جب آپ کوئی بھی انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ ایک ایسی جگہ چاہیے ہوتی جہاں پہ پیپل آپس میں ویل کنیکٹیڈ ہو ملکہ نام کے جہاز سے تو ویلیج ہے لیکن یہاں پہ سمارٹ ویلیج اس لیے ہے کہ یہاں پہ آپ کو ہر طرح کی وہ فیسلیٹی دی جائے گی آپ کے ہر اس مسئلے کا حل دیا جائے گا آپ کی ہر اس ضرورت کو پورا کیا جائے گا جو کہ کسی بھی سمارٹ ویلیج کے اندر جس طرح سے پہلے کے لوگوں جس طرح سے پہلے کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک گاؤں کے اندر آپس میں ویل کنیکٹیڈ بھی ہوتے تھے ایک دوسرے کے دکھ غم کے اندر اور خوشی کے اندر شجک بھی ہوتے تھے اور وہاں پہ ان کو تمام سہولتیں بھی ملتی تھی اور ایک بڑی زبرس وہ زنگی انجوائی کرتے تھے ایک کمیونٹی چاہیے ہوتی ہے صرف دیواروں کو گھر نہیں کہا جاتا اس کے اندر رینے والی لوگ اور ان کی کچھ ضروریات کو پورا کرنا اس پوری کمیونٹی کے اندر لوگوں کے مسائل کو حل کرنا تو اس ورح سے اس کا نام سمارٹ ویلیج رکھا گیا اب اس کے اندر کچھ بیسک چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ کو ان ڈیٹیل یہ ساری انفارمیشن میں سے کوئی چیز مسنگ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ مجھے میرے نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں لیکن کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کے اندر ان تمام چیزوں کو جو کہ موسٹ جو اس فریقونٹلی آسک کوئیشنز ہیں اس میں آپ کو کلیر کرتا چلوں ایک تو سب سے پہلے لوکیشن بہت جاندار ہے اس کی کسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کے لیے ہو یا رہائش کے لیے ہو لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ لوکیشن اس کی کیا اس کے بارے بتائی ہمیں تو میں کوئی بتاؤں کہ بیریٹان کراچی نے جو پورے ایک فسٹ فیز لانچ کیا اس میں جہاں پہ ایک سو پچیس سکیر یارڈز کے پلوٹس شروع ہوتے ہیں وہیں پہ الحمدل ریلا فسٹ لانچنگ میں ہی ہم نے فسٹ فیز کے اندر ہی سمارٹ ویلیج کو انٹرڈیوز کروایا ہے جہاں پہ ایک سو پچیس سکیر یارڈز کے ہم ویلاز بنا کے دیں گے آپ کو تین سال کی آسان ایک ساتھ کے اوپر اور یہ کوئی ڈھکی چکپی جگہ نہیں ہے سب سے زیادہ ہائٹڈ کی لوکیشن ہے بیریٹان کراچی میں جو دنیا کے تیسری بڑی مسجد ہے اس کو جیسے آپ کراس کریں گے تو لیف سائٹ پہ آپ کے پرسنٹ ٹویلو آئے گا جس کو علی بلوک کا جاتا ہے جو کہ آلریڈی سارے کا سارا آلموسٹ جو ہے اس کے اوپر پرائیویٹ کسٹرکشن ہو چکی ہے اور اس کے رائٹ سائٹ کے اوپر دوسری ہائٹڈ لوکیشن جس کا نام پریسنٹ ففٹین ہے سو پریسنٹ ففٹین میں ہی آپ کو ایک سو پچیس سکیر یارڈز کے یہ ہائٹڈ جو لوکیشن ہے اس کے اوپر یہ ایک سو پچیس گرز کے ویلاز آپ کو ملیں گے اس کے علاوہ آپ کو جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں اس پہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں وہاں پہ کہ جو کہ آپ کو آپ کے بچوں کو ایک پورا فیوچر دے سکیں تاکہ جو ایجوکیشن ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہے کسی جگہ کے اوپر آپ کی بچے کوئی ایک لائف جو ہے اس میں ایک ویلیو ایڈ کرنے کے لیے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اس کے بلکل سراؤنڈن کے اندر بیریہ نے ڈیکلیئر کیا ہوا ہے کہ ایک انسٹیوشنل پورا زون بننے جا رہا ہے اور اس کو بیریہ نے اپنے میپس کے اندر ایلیڈ کیا ہوا ہے اس انسٹیوشنل زون کے بلکل ساتھ ہی یہ ہمارے جو پوری کمیونٹی ہے جو سمارٹ ویلیج کے نام سے ایک سو پچیس کے ریڈرز کے ویلاز ہیں وہ آپ کو ملیں گے اس کے علاوہ کیونکہ یہ پیریٹرون کراچی میں بلکل جو مین جنہ ایبنیو ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو ملیں گے وارکنگ ڈسٹنس کے اوپر تو یہ اس کی لوکیشن میں اور زیادہ اس کے ویلیوز ایڈ کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ اس کے بلکل فرنٹ کے اوپر جیسے آپ یہ روڈ کراس کریں گے تو آپ کو پی ایس او کا پمپ آلیڈی وہاں پہ لیپلائیڈ ہے دنیا کے تیسی بڑی مجھر اس کے سراؤنڈنگ کے اندر ہے اس کے علاوہ جو اکتہ یونیورسٹی ہے وہ آلیڈی آپریشنل ہے یہاں پہ اگر آپ کے بچوں سے بڑے لیول کی ایڈوکیشن کے لیے وہاں پہ آپ کوئی فیسٹریٹیز موجود ہیں اس کے علاوہ آپ کو بیریٹ آن کراچی میں جو پریسٹر ففٹین ہے اس کے سراؤنڈنگ کے اندر آلیڈی شاپنگ گیلری اور مسجد اس کی جو اس کو فیس کرے گی سمارٹ ویلیج کے ویلاز کو یہ آلیڈی وہاں پہ موجود ہیں تو یہ ساری چیزیں ایک لوکیشن میں ایک ویلیو ایڈ کرتی ہیں جو کہ الحمدللہ سب کے سب وہاں پہ موجود ہیں سو ایڈوکیشن بھی ہمیں کلیر ہو گیا اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے بڑا میٹر کرتی ہے آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ آپ کو ایزی مووو ہونا چاہیے ایزی ایکسس ہونا چاہیے تاکہ آپ کسی بھی جگہ کے اوپر شہر کے اندر یا شہر سے باہر جانا چاہیں تو آپ کو ہر طرح کی سہولت دی جا سکے اچھا اس میں ایک تو ہم نے خود ایڈ کیا ہم نے اس میں آپ کو ایک ٹرانسپورٹیشن اس میں ایڈ کی وہ یہ کہ شٹل سرویس ہم آپ کو انشاءاللہ پروائیڈ کریں گے اس پیسیفک کمیونٹی کے اندر جو اتنے ویلاز بنیں گے وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے کہ وہ آپ کو ویدن دا بیریہ یا آؤٹسائیڈ آئی بیریہ جانے کے لیے آپ کو اس لوکیشن پہ کم از کم لے جائے جہاں پہ آپ آسانی سے موو کر سکیں سو ہم نے ایک تو اندر اس کے ٹرانسپورٹیشن ہے جو کہ شٹل سرویس کی صورت میں موجود ہے ویسے بھی اگر آپ واکنگ ڈسٹنس کے اوپر جائیں گے تو آپ کو بالکل واکنگ ڈسٹنس پہ ای وی بس سرویس جو کہ گورنمنٹ اف سلک کی طرف سے بریٹران کروچی میں آلریڈی شروع ہو چکی ہے آپ جسٹ واکنگ ڈسٹنس پہ اس سرویس کو اوپر کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ صرف ہنڈرڈ روپیز کا رنٹ اپنا جو کرائے اس کا فیر پی کر کے آپ کسی بھی جگہ پہ جا سکتے ہیں بیریہ سے باہر جو کہ کہیں بھی ہو سکتی ہے جو کہ آپ کی لوکیشن ڈسٹینیشن ہے الحمدللہ یہ ٹرانسپورٹیشن کے پانڈ اسے بھی سارے مسائل یہاں پہ ہم نے اس کو کورپ کیا یہاں پہ اس کی امینٹیز کے اندر جس طرح سے میں آلریڈی بتا چکا ہوں لیکن ان ویلاز کے اندر اس کمیونٹی کے اندر جو لوگ آکے اس میں رہائش کریں گے ان لوگوں کے لیے کیا کیا ہے سب سے بہترین چیز وہ ہے کیونکہ ویلاز تو ایک سو پچیس گرس کے اور بھی ہیں لیکن یہ بیریٹ آن کراچی کے اندر جو سمارٹ وی لے جائے یہ اپنے آپ کو کیسے اس میں ڈفرینشیٹ کرتا ہے اس میں ہم کیا ایسا ایکسٹرا دینے جا رہے ہیں جو کہ دوسرے ویلاز کے اندر نہیں ہیں تو ہم آپ کو وہ ساری چیزیں اس میں بتائیں گے کہ ایک تو سب سے پہلے اس میں فائیو کیوی سولر سسٹرم ہر ویلاز میں سپریٹلی انسٹالڈ ہوگا تاکہ آپ کی جو بجری کا بل ہر مہینے آتا ہے جو کہ ایک ٹینشن ہے آپ کو اس سے فری کیا جاسکے آپ کے کسی قسم کی اگر بریک اپس ہوتے ہیں الیکٹرسٹیٹی کے اندر یا کچھ بھی ویسے ویٹران کراچی آلیڈی لوڈ شیڈنگ فری ہے بٹ اس کے اندر یہ آپ کو ایڈیشن ہوگا کہ آپ کو یہ جو فائیو کیوی سولر سسٹرم ہے آپ کی جو الیکٹرسٹیٹی کاؤسٹ ہے وہ آپ کو ایک قسم کی اس میں فری ہو جائے گی اور اس میں ہم نے اس کے علاوہ جو کمیونٹی ہال دی ہے جس میں آپ اپنے کسی بھی خوشی یا گمی کو ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ اس کمیونٹی کے رہنے والے لوگ آکے اپنے خوشی گمی کو وہاں پہ آکے اچھی طرح سے ادا کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جتنے بھی جانے والے لوگ ہیں ان کے وہاں پہ بہت ساری چیزیں سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں تو ان کو کہاں پہ کیا جائے تو اس کے لئے کمیونٹی ہال دیا گیا ہم نے اس کے اندر کچھ ایسے بہترین قسم کے اس میں لوکل شیرنگ کے لیے آپ اس میں نیٹورکنگ کے لیے وہاں پہ سوشل گیدرنگز کے لیے ہم نے کچھ ایسے پوائنٹس دی ہیں کہ جہاں پہ آپ اپنے جو کام ہیں اس کو سوشل ورک ہے یا کوئی بھی کام ہے تو وہ بھی آپ آکے اس جگہ پہ کر سکتے ہیں ہم نے کو ورکنگ سپیسز کے اندر دی ہے اس کے علاوہ جو امرجنسی کلینکز ہیں اس میں امرجنسی املے سرویس ہم نے سپیسیفکلی دی جو کہ اسی کمیونٹی کے لیے ان لوگوں کے لیے ہوگی تاکہ کسی بھی قسم کے امرجنسی کی صورت میں اس سے نفٹا جا سکے شرٹل سرویس کا آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بیریٹان کراچی میں اس سمارٹ ویلیج کے اندر اس لیے دی گئیں کہ آپ کی فیملی آپ گر آپ کہیں پی ہیں شہر سے باہر ہیں مول سے باہر ہیں تو وہ پیچھے سے سفر نہ کرے اس کو کوئی کیر کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہو ہم نے اس کے اندر ٹوئنٹی فور سیمن کے لیے ہیلپ لین سرویس انٹریڈیوز کو رہی ہے اس کے اندر جو مینٹیننس سرویسیز ہیں وہ موجود ہیں آپ کو کوئی بھی ایسا ہیلپر چاہیے جو کہ اگر آپ گھر پہ موجود نہیں ہیں فرض کر رہے ہیں آپ اوور سیز ہیں تو آپ کی فیملی کو وہاں پہ لک آفٹر کر سکے تو اس میں ایسے تمام لوگ جو کہ ریجسٹرڈ ہوں گے ہمارے ادارے کی طرف سے ان کو لک آفٹر کیا جائے گا ان کو دیکھا جائے گا اسے الحمدللہ آلیڈی سیسٹیوی انسٹرالیشن تو وہ ایک پورا بیریہ ٹاؤن میں الٹیمیٹلی ایک بیریہ بس کو کور کرتا ہے سیکیورٹی پانٹ ایوی اسے بہت اچھا لیکن ہمارا اندر بھی اس کو اچھا ہم کور کرنے گے تاکہ ہمارے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فیسلیٹیٹ کیا جا سکے سو بیریہ ٹاؤن کراچی میں یہ پہلے بیلاز ایسے ہوں گے جو کہ تین سال کی آسانک سال پر دس سال کے بعد دیے جا رہے ہیں اور کتنی ڈاؤن پیمنٹ کرنی پڑے گی صرف او سے پچیس لاکھ پچیس لاکھ کی ڈاؤن پیمنٹ کے اندر اگر آپ کو میں کہوں کہ بیریہ ٹاؤن کراچی میں جو میں لوکیشن میں بتا رہا ہوں پرسنٹ ففٹین میں آپ اپنا پلوٹ پرچیز کریں تو آپ کو پلوٹ بھی نہیں ملتا کیونکہ یہاں پہ اس وقت آج ابھی مارکٹ ڈاؤن ہے اس کے باوجود یہاں پہ جو منیمم ویلیو ہے وہ چالیس سے پچاس لاکھ کا ایک ہائٹیڈ لوکیشن پہ آپ کو پلوٹ ملتا ہے تو ہم آپ سے صرف پچیس لاکھ دے رہے ہیں جو کہ ڈاؤن پیمنٹ آپ دیں گے اس پل کو سٹارٹ میں آپ کے ویلہ کی بکنگ ہو جائے گی باقی ریمیننگ آپ کو آفٹر تھری منس اور پھر اس طرح سے تھریس یئرز کی مطلب انسٹالمنٹ پلائن کے اوپر ہم آپ کو یہ پورا پیکیج ایک دیں گے تاکہ آپ اپنا ویلہ کی جو آپ کا خواب ہے ایک بیٹرون کراچی کے اندر اپنا گھر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ہٹترہ سے آسانی کی جا سکے آپ کو دینے کے لیے اور اس سمارٹ ویلیج میں آپ وہ تمام بینیفیٹس جو کہ میں آپ کو بتائیں ہیں یا اس کے علاوہ بھی بہت سارے بینیفیٹس ہیں تو آپ ان سے بھی زیادہ سے زیادہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں بیٹرون کراچی کے فرسٹ فیس کے اندر جتنی بھی کوئی پوزیٹیو چیزیں آئیں گی جتنی بھی کوئی اس میں آپ کو پاس ایکسیسیبیلٹیز آئیں گی یا جتنی بھی اپروولز آئیں گی وہ دیفنیٹی سب سے پہلے فیس کے اندر دیے جائیں گی تو الحمدللہ اسی فیس کے اندر پر اس نے فیفٹین کی ہائیٹن لوکیشن کے اوپر آپ ان ویلاز کے اندر ایک سو پچیس گرز کے ویلاز میں اپنی بکنگ گرا سکتے ہیں وہ بھی تین ساتھ یا سانک ساتھ پر اس کے علاوہ اس میں ہم نے دو پورشن کو بلکل سیپریٹ کیا سیپریٹ ان آوٹ آس کے اندر تاکہ ایک فیملی جو کہ اس کو خود اندر رہ کے اس کو اندر سے موک کرنا چاہے تو بھی کر سکتی ہیں اگر اس کو سیپریٹ دو فیملیز ڈرانا چاہے نیچے کی لیدہ اور اوپر کی لیدہ تو دونوں کی انٹریس جو ہم نے سیپریٹ کی ہے اور اس میں بہترین قسم کا کارپورٹ شاہر آلیڈی موجود ہے اور ایک سو پچیس کے ایریاٹس کے ویلاز کا جو ہم نے الیویشن دی ہے وہ بہت ہی اٹریکٹیو ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو الحمدلہ ملیں گی سمارٹ ویلیش کے اندر میں نے کوشش کیا کہ تمام اسپیکٹس کو اس کے اندر کور کیا جا سکے لیکن پھر بھی اگر کوئی رہ گیا ہو تو آپ مجھے تھرہ کال یا تھرہ ویڈس اپ آپ کی کیوری میرے لیے ویلیو رکھتی ہے میں اس کو دور انٹریٹین کروں گا آپ کو ریپلائی کروں گا ٹائم لی انشاءاللہ تو آپ اس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں بوکنگ کے لیے بڑے لیمیٹیڈ سلوٹس ہمارے پارس موجود ہیں کیونکہ یہ صرف اپنے انیشل فیس کے اوپر ایک سو ساٹھ ویلاز دی ہیں جس میں سے بہت سارے ویلاز کے آلرڈی بوکنگ ہو چکی ہے سو آپ اپنی مرضی کا ویلاز آئی لے سکتے ہیں کیونکہ کل کو ڈیفنیٹ جو بک ہو جائیں گے تو اس میں ایڈوکیشن پہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے کارڈنو ملے مجھے سیمی کارڈنو ملے مجھے پارک فیس ملے یہ اس طرح کی جو کٹیگریش رہی ہیں وہ پھر آپ سے میس ہو جائیں گی سو آپ کسی بھی قسم کی فردہ انفرمیشن کے لیے بوکنگ کے لیے ہمیں ترکاو لے آپ ترکاو رابطہ کر سکتے ہیں چینل پہ فرس ٹرام آئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز آپ کو ٹائم بے ٹائم ملتی رہیں شہزاد ورائج کو دیں اجازت ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں کسی نیو ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم